یہ بالکل سب سے پہلے آئیڈیا تو ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں ابن مجید صاحب وہ جب ہیلتھ سیکرٹری تھے انہوں نے افتاباد سے یہ سفری شفا خانہ منگویا تھا اور پشاور میں ہمیں حوالی کیا جب یہ آرکیالوجی کے سیکرٹری بن گئے تو ان کی انسٹرکشن تھی کہ ان کو ہم نے اوریجنل حالت میں ریسٹور کرنا ہے تو یہ نائنٹین فورٹی تری ڈوج کمٹی کا سفری شفا خانہ ہے اور یہ بہت بوری حالت میں تھا افتاباد میں پھارک تھا تو اس کو ہیدھر ہم لے کیا ہے تقریباً آٹھ مہینے ہمیں لگے اس کو اوریجنل کنڈیشن میں ریسٹور کرنا ہے یعنی اس کا اوریجنل کنڈیشن کا مطلب ہے کہ یہ سٹاک کنڈیشن میں ہے اس میں جتنے بھی پورزے ہیں ریسٹوریشن ہم نے کی ہے تو اوریجنل اس کے پارٹس بنگوا کے اس کو ہم نے لگائیں اور یہ ابھی روڈ پہ چلنے کے قابل بھی ہے اس کو آپ چلا بھی سکتے ہیں یہ انیچلی انٹریڈیوز ہوا تھا ایمبولنس ایزے سفری شفا خانہ جس طرح آج موٹر زمانے میں ایر ایمبولنس کا کنسپٹ ہے ہوائی جہاز سفری شفا خانہ بھی ہے تو ہم بتانا چاہتے ہیں ایزے کے پی ہیریٹیج کہ یہ ہمارا ورثہ ہے اور خیبر پکتن خواہ میں جو ایمبولنس کا کنسپٹ ہے یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا ابھی جتنے بھی ایولوشن سٹیجز گزری ہے ڈیولیپمنٹ ہوئی ہیں لیکن سٹارٹ یہاں سے ہوا اس کی ریسٹور کرنے کا مقصد سریکٹری صاحب کا یہ تھا کہ اس کو ہم ایویرنس کمپینڈ کے لئے یوز کریں ہمارے پاس گورگٹری میں دو اور ایسی فائر برگیڈ انجنز پڑے ہیں تو یہ تین گاڑیاں ہو جائیں گے اور مخلیف سکولز اور کالجز میں ہم اس کو لے کے جائیں گے ایویرنس پرپسز کیلئے لیکن بچوں کو بتایا جائیں کہ یہ کنسپٹ کیسے سٹارٹ ہوا اور کس طریقے سے یہ وقت کے ساتھ ایسا ڈیولپ ہوئا خیبر پتنکوہ میں اور آج مارٹن زمانے میں سفرشت بہانے کو کیا کر سکتا ہے یہ ایک کمپنی کو ہم نے اوٹسورس کیا تھا اس پہ 1.8 ملین یعنی 18 لاکھ روپے اور یہ پیسے ٹوریزم کرپوریشن خیبر پتنکوہ کے جو ایم ڈی صاحب ہیں جونیت صاحب انہوں نے فنڈنگ کی تھی سکٹری صاحب کی انسکشن تھے اور اس کی بقاعدہ ہم نے جانچ پردال کی کہ اس کو اوریجنل حالت میں کیسے ریسٹور کیتے ہیں تقریباً آٹھ مہینے ہمیں لگیں اس کو اس حالت میں لے کے آئیں اس کے علاوہ ہمارے 28 کے قریب منصوبے پوری خبر پتنکوہ میں چل رہے ہیں جس میں مختلف ریلیجز ٹوریزم کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں اس میں ڈیولپنٹل کام ہو رہے ہیں سائٹس کو اپریٹ کرنے کے پشاور میوزم اپنی دیکھا ہوگا اس کو ہم نے ریابلیٹیٹ کی اپنی اوریجنل حالت میں بیلڈنگ کو لے کے آئیں اس کے علاوہ آرکیلوجیکل ایکسکیویشن جاری ہے کنزرویشن پوری صبح میں 20 سے قریب ایسے سائٹس سے جہاں پہ آرکیلوجیکل کنزرویشن جاری ہے میزیمز جتنے بھی ہیں اس کو ہم اپلیٹ کر رہے ہیں سائنٹ بورڈز آپ نے دیکھ رہے ہیں ورلڈ بینک کائیڈ پوجیکٹ ہے اس کے ہلپ سے ہم نے پوری صبح میں سائنٹ بورڈز لگانے کا جو سسٹم ہے وہ شروع گیا پنجاب میں بھی شروع ہو گیا انٹرنیشنل فیسٹیول ہم کرنا چاہتے ہیں گندارہ فیسٹیول جو صرف کوویٹ کی وجہ سے ریسٹکشن کی وجہ سے ہم نے اس کو ہالٹ کیا ہوا ہے جو ہی ریسٹکشن ختم ہوگی تو انٹرنیشنل ایوینٹس ہم کرنا چاہتے ہیں سیریز ایوینٹس کرنا چاہتے ہیں جس میں سٹارٹ ہوگی گندارہ فیسٹیول کے نام سے جس میں تقریباً چار سو کی قریب پارٹیسپینٹ آلیڈی کنفرم ہے ان کی پارٹیسپیشن لیکن ہم ویٹ کرنا ہے کہ کوویٹ کی حالات ذرہ ٹھیک ہو اور پھر ہم توریزم جس طرح پرائم منسٹر صاحب ہائلائٹ کر رہے ہیں وقتن فوقتن کے پاکستان is the hub of religious tourism جس میں ایک مذہب کے علاوہ چار پال ڈیفرنٹ مذہب کے لیے مقدس جگہ ہیں یہاں پر جو میں نے اٹھائیس منصوبوں کا ذکر کی یہ اسی سلسلے کی قریب ہے جس میں ہم ارلیلیس ٹوریزم سے ریلیٹڈ آرکیلوجیکل سائٹس و میزیوم کو ایمیلیڈیٹ کریں تاکہ انٹرگیشن ٹوریسٹ آئیں یہاں پہ وزٹ کریں ان کو پراپر فسلیٹیشن ہو اور جو سائٹ وزٹ کریں وہ پراپرلی اپگریڈڈ ہو جو فیسٹیول کا آپ نے ذکر کیا کہاں کریں گے انیشلی پلین تک بھالا حصار پورٹ میں اس کو کریں گے پرائم منسٹر بھی اگری کر گئے کہ یہاں پہ آئیں گے چیپ گست لیکن کوویٹ کی وجہ سے ہم نے اس کو ذرا پوسپون کرنا پڑا اس کے علاوہ سیریز اف ایکیوٹیز ہم کہتے ہیں ارلیلیڈی کنزرویشن آپ نے کچھ سے پہلے دیکھا ہوں ہم گورگٹری بیسٹن گیٹ کو دو سال میں ریہبلیٹیٹ کی اس کی پروپر سائنٹیفک بنیادوں پر کنزرویشن کی ہے علی مردان ویلہ ہے کینٹ کے اندر پور کمانڈر پاکستان آرمی کی کلیبوریشن جانٹ وینچر کے ساتھ ہم نے علی مردان ویلہ کو تین سال میں کنزرویشن کی اور پبلک کیلی چودہ گست پر یہ اوپن ہو گئے بقاعدہ توفر تو اس طرح کی سیریز اف ایکٹیوٹیز اس طرح میں نے کہا آرکیلوجیکل ایکسکیویشن پبلکیشن جس میں کنزرویشن ہے جس میں پروموشن اکٹیویٹیز میوزین کو اپلیپ کرنا ہے دیفرنٹ اکٹیویٹیز ہے آپ کے میڈیا کی تواصل سے بہت ہمیں ہیلپ ملتی ہے آئیویرنس بہت کم ہے لوگوں میں انٹرنیشنلی خیبر پاکستان بہت مشہور ہیں ہیریٹیش ٹوریزم کے حوالے سے لیکن نیشنلی خاصی لوکلی لوگوں کو اتنا نہیں بتا تو آپ کے میڈیا کے ہیلپ سے ہم نے ریکویسٹ کریں کہ اس کو زیادہ پروپوگیٹ کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہیں ان کو اپنی ہسٹری کلچر اپنی روٹس کے پتہ چلے میوزیوم وزیٹ کریں آرکیلوجیکل سال پہلے تو ایک پائلٹ پروڈجک پہ ہم نے ہریڈیس ٹریل کا تجربہ کیا بہت کامیاب گزرا اس میں جو ایشوز ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ٹرافک کا ایک ایشو ہے جس میں ٹرافک ہے جس میں بجلی کا ایشو ہے جس جو وابدہ سے ریلیٹڈ ہے جس میں سپائی ہریڈیسٹک ایڈیسٹک ایڈیسٹیشن تو یہ چاروں ڈیپارٹمنٹ چاروں ایشوز ہرگیالوجی کے انڈر انفورسوٹ نہیں آتے ہمارا کام تھا اس کنسوبے کو بنانا اس کو اپریٹ کرنا ہے جس طرح ہریٹیوٹیج ٹریل بننے سے پہلے یہ چاروں کام اپنے اپنے دیپارٹمنٹ کرتے لیکن ہریڈیسٹریل بننے کے بعد یہ کبیسٹی ہرگیالوجی کی نہیں دیکھ وہ پولیس بھی اس کے ایڈر نہیں آتا اپنے سپیل سپائی انکروشمنٹ بھی تو یہ ابھی ڈیسٹک گورنمنٹ کو تقریباً سال ڈیر سال پہلے ڈیسٹک گورنمنٹ کو حوالے ہو چکے بقاعدہ طور پر انہوں نے اس کیلئے اور میں جو بھی انٹرنیشنل ٹور سٹارت ہے انبیسیڈر آتا سب سے پہلے ہریٹیسٹریل ہی جاتا اپنے سرکاری جو بھی ان کی میٹنگز ہوتی ہے گورنر یا وزیل اللہ صاحب اس سے پہلے ہریٹیسٹریل وزیٹ کرتے پرشانمیز ہم اس کے بعد امپورٹنس اس کی بہت زیادہ ہے پوری اس میں انٹرنیشنل کمیونیٹی میں بہت زیادہ مشہور ہے لیکن آپ کی بات بلکل صحیح ہے اس میں سفائی کا لوگوں کا وہاں پہ انکروشمنٹ کی ایشو ہیں ہمیں ٹائم لگے گا سیوک سینس لوگوں میں آنے کا لیکن ابھی جو ڈسٹک ایڈنیشن ہے سٹی دسٹک آم انہوں نے یہ منصوبے کو ٹیک اوور کر لیا وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور ان کا سٹاہ بھی موجود ہوتا ہے تو یہ بھی ان کا پروجیکٹ تلکل جی میں بری کوویڈ کی صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ بکیت انٹرنیشنل بڑے بڑے نام یہاں پہ ٹوریسٹ آرہت ہے تریز یہاں پہ شروع ہو گئے لیکن یہ ساری ایکٹیویٹیز کو ریلیش ٹوریزم کو یا ہریڈیش ٹوریزم کو کوویڈ کی بجے دچ کا ٹیمپریری ضرور لگ جو ہی حالات بہتر ہوں گے تو ہم ہنڈر پسن شور یہ دادات مزید بڑے گا آج گا آج گا 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 م secured ان سو آج آج آ آگ موسیقی